مہترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکم واسحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی چڑھانے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ رخ غلط ہو گیا ہے یعنی چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیئے تھا وہ پھر گیا ہے اور جہدر پاؤں ہونے چاہیئے تھے ادھر سر ہو گیا جہدر سر ہونا چاہیئے تھے ادھر پاؤں ہو گیا تو کیا ہم مٹی ہٹانے کے بعد اس کو سیدھا کر سکتے یا نہیں دیکھیں حضرت اگر مٹی چڑھا دی گئی ہے تو اب شریعت متحرہ میں قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہاں مٹی چڑھانے سے قبر مٹی دینے سے پہلے پہلے اگر یہ بات یاد آگئی ہوتی تو تختیں ہٹانا جائز ہے تختیں ہٹا کر مردے کو درست کرنے کے بعد دوبارہ لگا دی جائیں اور مٹی دے دی جائیں لیکن جب مٹی دے دی گئی قبر کے اوپر مٹی چڑھا دی گئی اب قبر کو کھولنا ناجائز و حرام تمام فقہہ کرام کے اس میں اتفاق ہے اور ہر کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ قبر کو کھولنا حرام ہے لہٰذا اب ایسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ قبر کو کھولنا حرام ہے اور رخ کو چینج کرنا سنت ہے لہٰذا سنت کے لئے حرام کام نہیں کیا جائے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ اب چھوڑ دیا جائے ایسے ہی اور آئندہ ایسی باتوں کا خیال لکھا جائے گا اللہ تعالی صدوہ اگل اللہ تعالی ہمیں صحیح دن سکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ